اب اپنی فائل ہم نے بیلڈ کر لی ہے اس کو ایک save کر لیتے ہیں save کرنے کے لیے just like office button save کا button press کریں اور آپ اسے dex drop کے اوپر اپنے پاس welcome to all students کے نام سے pptx powerpoint transaction x advance ہے اس کے نام سے save کرتے ہیں ہم اسے pps بھی save کر سکتے ہیں ابھی بعد میں کریں گے پھر ہم اس کو save کرتے ہیں اور آپ کے پاس dex drop پر آپ کی فائل save ہو چکی ہے اب ہم اپنی working کو مزید آگے کی طرح بڑھاتے ہیں next ہمارے پاس جو working آتی ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے اس document کے اندر کوئی چیز insert کر اگر آپ manually کوئی table insert کرنا چاہ رہے ہیں picture clip part photo album تو آپ یہاں سے insert کر سکتے ہیں ہم اسی کو save کر کے ایک نئی فائل بناتے ہیں control n سے نئی presentation بنائی جاتی ہے نئی presentation بنانے کے بعد آپ یہاں جائیں اور کوئی بھی photo album select کر دیں new photo album کیا اب جہاں پر آپ کے images پڑھے ہیں اپنے disque کے اوپر سے ان images کو select کر دیں insert کیا اگر آپ ان کے اوپر کوئی effect دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ brightness darkness یا کوئی بھی effect آپ کرنا چاہ رہے ہیں ترتیب آگے پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں کوئی text box لگانا چاہ رہے ہیں درمیان میں آپ وہ چیز بھی implement کر سکتے ہیں تو میں فیلحال یہ نہیں چاہتا تو میں نے remove کر دیا create کریں گے اگر آپ اس کے اوپر effect لگاتے ہیں میں کہتا ہوں اس میں fit to slide ہے اپنے apply کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے میں نے create کیا میرے پاس یہاں پر میری جو photo album ہے وہ basically اس طرح سے prepare ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے اندر یہ تصویریں ہیں اگر آپ اس کو slide show کی شکل میں run کر کے دیکھنا چاہیں تو F5 shot kit کی ہے آپ slide show کی شکل میں اپنے اس پورے workout کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی slide سے onward آپ just اپنے photo album دیکھ سکتے ہیں click کرتے جائیں آپ کے پاس آپ کی جو photo album ہے وہ آپ کو اس طرح سے نظر آنا شروع ہو جائے گی ہم اس کو بھی save کر لیتے ہیں photo album کے نام سے pptx اس کے بھی extension رکھتے ہیں desktop کے اوپر ہی ہم اس کو save کر لیتے ہیں جیسے آپ اسے save کریں گے یہ آپ کے پاس desktop کے اوپر ہی save ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ file desktop پر یہاں پر save ہو چکی ہے then آپ اس کو save کر دیں بند کر دیتے ہیں اپنی file پہ پہلے والی file پہ واپس آ جاتے ہیں جو ہم نے پہلے بنائی ہے welcome to all students کے نام سے اس slide کے اوپر کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس insert کے اندر shapes ہیں smart arts ہیں hyperlink کی options ہیں text کے option ہیں آپ کوئی بھی workout کر رہے ہیں میں اس پہ slide number دینا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے slide number پہ click کیا آپ header and footer پہ click کریں گے یا slide number پہ click کریں گے تب بھی آپ کے پاس یہی option open ہوگی اگر آپ اپنی slide پہ date و time show کرانا چاہ رہے ہیں date time کر دیں اگر آپ update کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی date و time automatically update ہوتی جائیں گی جو بھی language format آپ یہاں پہ follow کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو fix date show کرنا چاہ رہے ہیں تو fix date بھی show کی جا سکتے ہیں i want to update these days تو میں نے یہاں سے update automatically کی option on کر دی اگر آپ اپنی slide پہ numbering کرنا چاہتے ہیں slide number دے سکتے ہیں میں یہاں پر footer کے اندر جا کے کچھ information add کرنا چاہتا ہوں سو آپ manually بھی کچھ لکھ سکتے ہیں میں نے کہا all rights reserved to سید اتھر علی بخاری don't show on title slide ہم نے کہا title slide پر یہ نہ نظر آئے باقی ہر جگہ پہ یہ نظر آنا چاہیے اگر آپ notes بنانا چاہتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہیں apply to all کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر slide پر سوائے first slide کے آپ کے باقی تمام slide پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں f5 کر کے آپ اس کا preview دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کے پاس یہ نیچے data آ رہی ہے یہ slide number آ رہا ہے اور یہ all rights reserved whatever جو بھی spelled ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنا اس سارے layout کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی ویڈیو تھی ابھی اس کو چلا کے بھی دیکھتے ہیں سو آپ کے پاس یہ power point کا environment جو ہے وہ اس طرح سے perform ہو جاتا ہے اور آپ اس کے اوپر کوئی بھی working جو ہے کر سکتے ہیں next اسی slide کے بعد ایک نئی slide insert کر لیتے ہیں یہاں پر insert میں نے یہاں سے کیا اور new slide پر click کر دیا اب میں اس slide کا layout change کرنا چاہتا ہوں so you can go there and change this layout آپ اسے layout change کر سکتے ہیں if you want to insert anything تو insert پہ جائیں جو بھی media movie یا sound آپ نے یہاں پہ add کرنی ہے وہ یہاں پہ آپ add کر سکتے ہیں then آپ کے پاس word art کی options ہیں جو بھی word art آپ نے یہاں سے select کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ implement کر سکتے ہیں جو بھی آپ implementation دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ perform کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے change کر لیں بڑا کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ادھر ہر چیز جو ہے وہ perform کر سکتے ہیں تو کوئی بھی working جو آپ کرنا چاہیں وہ اس طرح سے آپ اپنے document میں word art add کر کے ساتھ میں add کروا سکتے ہیں میں آج آتا ہوں جناب اپنی پہلے والی website کے اپنے پہلے والے page کے اوپر اور میرے پاس یہاں insert کے اندر different options کے بعد option آتی ہیں designs design اپنی site پہ کوئی بھی design دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اپنی slides پر کوئی بھی میں نے layout لگانا ہے تو میں design کے option choose کروں گا you just click on this design تو یہ آپ کی ساری slides پر باری باری apply ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا preview بھی اسی حساب سے change ہو جائے گا جو کہ آپ نے use کی ہے وہ objects کے sizes کو automatically چھوٹا کر دے گا اگر آپ کو یہ اور design لینا چاہتے ہیں different designs آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں office 2007 آپ کو بہت سے نئے designs جو ہیں وہ provide کرتا ہے جب آپ اس کے لئے اپنی کوئی بھی functionality جو ہے وہ perform کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کے fonts کو اپنی مرضی سے change کرنا چاہتے ہیں objects پر لگے ہوئے effects کو change کرنا چاہ رہے ہیں تو ساری کی ساری settings جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہاں تک کے background کے لئے آپ اگر style choose کرنا چاہتے ہیں کوئی lining کوئی layout تو جو بھی چیز آپ یہاں سے implement کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے implement کر سکتے ہیں then آپ کے پاس different animation ہے آپ یہاں سے کوئی بھی animation apply کرنا چاہتے ہیں یہ animation بھی دیکھتے ہیں تو design کے حوالے سے آپ کے پاس page setup کی option بھی آتی ہیں کہ آپ page setup کے حوالے سے slide کا size کہہ رکھنا ہے 4 to 3 دیکھنا چاہ رہے ہیں 16 to 9 دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ ratios ہیں 16 to 10 دیکھنا چاہ رہے ہیں جو laptops وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ workout جو ہے وہ change کرتا رہتا ہے اگر آپ اپنی slides کو portrait بنانا چاہتے ہیں landscape نہیں چاہتے تو وہ بھی آپ یہاں سے portrait کر کے change کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی height اور width ہے یہ آپ کے پاس just like old MS word settings جو ہیں وہ چلتی ہیں اس کے علاوہ handouts ہیں ان کو آپ کس طرح سے prepare کرنا چاہتے ہیں notes اور outline کو کیسے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم یہاں سے بھی جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کونسی options ہیں جو کہ یہاں پر آپ کے پاس available نظر آتی ہیں موسیقی موسیقی